ہے آہ کے ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہے پاکستان میں ایک دو دن پہلے لیکن اب اس کی کیابنٹ آناؤنس ہوئی ہے کیابنٹ میں تو خیر بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایک جو آہ بڑی انوکی خبر میرے لیے بھی شاید آپ لوگ کے لیے بھی ہو آہ مشال ملک آہ سائبہ یاسین ملک صاحب جو کشمیری ایکٹیویسٹ یا آپ جو بھی آپ کہیں جیل میں ہیں انڈیا کے وہ کہنے کے مجرم ہے آہ بہت سارے لوگوں کا قتل کا تو ان کی یہ وائف ہے اور یہ اسلام آباد میں رہتی ہے ان کو آہ سپیشل آہ جو اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رکھا گیا ایز ایڈوائزر اور تقریباً ان کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک منسٹر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یہ والا موف کیا ہے آہ فور ہیومن رائٹس انڈ جسٹس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا آہ یقیناً میرے لیے تو بڑی ایک آہ ایک بریکنگ نیوز جیسی تھی مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو مشال ملک کو سپیشل ایڈوائزر بنانا کیا آپ میسچنگ ہے یا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں ان سارے کچھ ہونے کے پیچھے دیکھیں مشال ملک کو ہیومن رائٹس آہ کا ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور ہمارے لیے یہ خبر آہ شاپنگ نہیں ہے ہمارے لیے یہ خبر انتہائی آہ غصہ ہے ہمیں اس بات پر کہ ایسے شخص کی اہلیہ کو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہومن رائٹس بنایا گیا ہے جس کا شوہر خود ہومن رائٹ کی وائلیشن کے سزائیں بھگت رہا ہے تاتل ہے منی لانڈرنگ فرم پاکستان میں انوالڈ ہے جنوری نائنٹین نائنٹی میں پشمیری ہندووں کے جینو سائٹ میں انوالڈ ہے اور بے شمار اور واقعات میں انوالڈ ہے جن میں معصوم کشمیری بچوں کو برگلا کے ان کی ہاتھوں میں بلدو پڑھا کے ان کو آہ بہارتی فوج کے سامنے کھڑا کرنے کے جرائم بھی شامل ہے جو دوسرا یہ ہے کہ آہ ہم سمجھتے ہیں کہ چور چوری سے جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے والا کام کیا ہے پاکستان میں ایک طرف وہ ایفٹی ایف سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور انہوں نے دہشتگردی کو ہمیشہ پاکستان کی سرکاروں نے کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دہشتگردنوں کے لیے سیف ہیون ہیں یا دہشتگردی کے کسی بھی حوالے سے پروموٹر ہے لیکن آج جو یہ تقرری انہوں نے کی ہے اس سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نمبر ون پاکستان نے ایک ایسی شخصیت کو ہیومن رائٹ ایڈوائزر بنایا ہے جس کا ہیومن رائٹس میں نہ تو کوئی آہ ماضی میں کوئی ان کا ایکسپیرینس ہے نہ ان کو ہیومن رائٹ کے بارے میں جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کل کوکڑ بھی نہیں پتا ان کو ہیومن رائٹس کا دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ ایک پرووکیٹیو سٹیپ لیا ہے ایک ایسے وقت میں جب آہ اپیل کی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن کے لوگوں کو یاسین ملک نے قتل کیا کہ ان کے اوپر قتل کے مقدمے میں بھی ان کو سزائے موت دی جائے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اتنی مشکل سے ایف ایٹی ایف میں نکلا ہے تو آہ ان کو مشال ملک کو ہیومن رائٹ ایڈوائزر بنانا یہ ایک میسیج ہے اندوستان کے لیے کہ وہ کشمیر کے اوپر جو ہے اپنے نیریٹیف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ کسی قیمت پہ بھی مذاکرات آہ اندوستان کے ساتھ کشمیر کے مدے پہ نہیں کر رہے اور وہ اب مشال ملک کو ہندوستان کے خلاف ایک پروپگنڈا پول کے طور پر استعمال کرے گا جی اچھا ڈکس اب ایک چیز اور ہے ابھی جو کیاٹیکر پرائم منسٹر بنے ہیں تو سب کو پتا ہے مجھے بھی اور آپ کو مجھ سے شاید میں کہہ یہ کہوں گا بہتر پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیروات سے ہی وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو اس طرح کی جو اپوائنمنٹ سے پھر میں کیا سمجھوں اس کو کہ وہیں سے آرڈر آئے ہوں گے کہ جی بلکل بلکل یہ ڈائریکٹ یہ یہ پیرا شوٹ کی گئی ہیں جی اچ کیو ان کو بقیدہ نومینیٹ کیا گیا آرمی سینئر موسٹ سرکل اور ان کو یہاں پرانٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ ہے جو میں نے ارز کیا کہ یہ اب کیونکہ ہندوستان کے خلاف ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا کشمیر ایشیو is a dead horse so you can't make a dead horse alive by whipping it یہ اب وہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ان کا آگے کیا plan ہے مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ اب پورے دنیا میں جا کے پاکستان کا narrative جو ہے اس کو reinforce کریں گی اور یہ بھی امکان ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اور within the next 24 hours یہ جو appointment ہے اس کو reverse کر دیا جائے کیونکہ اس کے ابھی یہ تازہ خبر ہے جو 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 خلاف بہت زیادہ repercussions ہوگی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں نا انڈیا تو آسانی سے یہ اب کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان نے تو ایک ہمارے designated terrorists کی بیوی کو human right کا advisor بنایا ہے تو یہ پاکستان کے بہت خلاف جاتی ہے اور پاکستان کو اس کا بڑا مقصان ہوگا کیونکہ آہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان propaganda کرے گا جب بھارت اور ہم لوگ جو ستائے ہوئے ہیں اس ڈیشت گردی کے پی او جی کے کے لوگ ہم بھی تو انٹرنیشنل فورنس پہ جا رہے ہیں جب ہم وہاں فیکس رکھیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ مشال ملک کو یہ یو این ایچ سی میں بھیجیں گے اور انٹرنیشنل فورنس میں بھیجیں گے تو ہم وہاں پہ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے بالکل ہم مقابلہ کریں گے اور پاکستان کے کسی بھی ایسے اقدام کو ہم آہ کنفرنٹ کریں گے جو ہمارے آہ جو پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر اوکوپائٹ گلگر بلکستان کے حوالے سے آہ موبال غیرائی پہ مبنی ہو جی اچھے ٹھوکس اب ایک چیز آپ نے بتایا کہ بتائی یہ بات کہ یاسین ملک قید میں ہیں اندوستانی جیل میں ہیں ان کے اوپر بہت سارے الیگیشنز ہیں مطلب کہ اس کا خیر فیصلہ بھی ہوا ہے کچھ کیسز میں اور ڈت سنٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سنٹنس دی جائے لیکن مشال ملک کے اوپر تو ایسا کوئی الیگیشن نہیں ہے تو انٹرنیشنل ہی آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کو اس کا فائدے کے مقابلے میں آپ یہ سمجھ رہے کہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے پاکستان کو نقصان ہوگا اور اس میں دیکھیں مشال ملک کی تو شادی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایسای نے شادی کروایا ہے انٹریوز ہی آئی ایسای نے کروایا ہے ان دونوں کو ایک فائی سٹار ہوتل کے ہائی ٹی والی جگہ پہ بٹھا کے دوسرا یہ ہے کہ مشال ملک کے جہاں تک میری معلومات ہے یہ تو کشمیری بھی نہیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ مشال ملک بے شک انہوں نے خود کسی کو پتھر نہیں مارا یا انہوں نے خود کسی کو گولی نہیں ماری لیکن وہ کس چیز کا مقدمہ لے کر آہ جائیں گی عالمی سطح پر یاسین ملک کا لے کر جائیں گی اور یاسین ملک کون ہے ٹیرینسٹ ہے تو اس آہ ہیومن آہ ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہ جی یہ میرا شاہر گرفتار ہے وہ اصل میں تو ایک ٹیرینسٹ کے لیے آہ جو ہے وہ کیمپین کریں گی اور ٹیرینسٹ کو کوشش کریں گی پوری اپنی کے اس کو ایک آہ آہ پریزنر آف کانشس ضمیر کا قیدی ثابت کریں وہ ضمیر کا قیدی نہیں ہے وہ تو ایک آہ کرمینل ہے اور ایک آہ سہولکار تھا پاکستان کا ایجنٹ تھا پاکستان سے پیسے لے کے انہوں انہوں نے کشمیر کا بیڑا ذرک کیا تیس سال اب اس کی وہ سزا بھگت رہے جی اچھا ڈاکس صاحب آہ یہ والا پوائنٹ کے آہ پاکستان نے یہ کارٹ کلنے کی کوشش کیا جو بھی آہ کہیں اس سے ہندوستان کے اوپر کیا کوئی پریشر آئے گا یا ان کو کوئی جو ان کا نیریٹیو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے نہیں اس کو تو فائدہ ہوگا اس لیے کہ اب پہلے تو یہ چھپ چھپا کے کام کر رہے تھے جی جی اب آمنے سامنے ہم ہوں گے ادھر سے مشال ملک ہوگی ادھر سے ہم ہوں گے صحیح اب تو وہ کھاڑے میں انہوں نے اتار دیا ہے جی ان کو اب تو باکسنگ ریگ میں وہ آ گئی ہیں جی اب پھر مقابلہ ہوگا اور مقابلے میں ہمیشہ یاد رکھیں جیت سچ کی ہوتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے سچ کو منوانے میں کیونکہ جھوٹ اتنا دلکش ہوتا ہے اور اتنا دل فریب ہوتا ہے جھوٹ اپنی جگہ لوگوں کے دماغوں میں زیادہ جلدی بنا لیتا ہے ازادی کا یہ دل فریب نعرہ جو ہے اس کی آڑ میں آپ دہشت گردی اگر کریں گے تو ایک وقت تک تو لوگ اس کو برداشت کریں گے کیونکہ ازادی کا نعرہ میں لپیٹا ہوا ہے آپ نے اس کو وہ دل فریب نعرہ ہے ایک خود فریب نعرہ ہے لیکن لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اصل اس کا جو کانٹنٹ ہے وہ دہشت گردی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پانچ اگرس دوزار انیس کو تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جو عمران خان صاحب وزیراعظم سے اس وقت کہتے تھے کہ خون کی ندیاں بے جائیں گی بلکہ وہاں تو خون کی ندیاں تو دون کی بات ہے وہ تو ایک کترہ خون نہیں بہا وہاں اور اب آپ دیکھ لیں کہ آج کا کشمیر نیا کشمیر اور آتن ستواد کا کشمیر میں کتنا فرق اچھا ڈاک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کشمیر پالیسی کو مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ کرنے کی مرے ہوئے گوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا کوئی بھی اس میں سے ان میں سے نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اب وہ نہیں رہی جو آج سے دس سال یا بیس سال پہلے ہوا کرتی تھی وہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہو وہ ہمارے ساؤت ایشیا کے ہو ہو آسیان پہ ہو انڈیا ورسس پاکستان پہ ہو وہ چیز اب مضب آپ کو یا میرے جیسے لوگوں کو اگر پتا ہے تو ان لوگوں کو نہیں پتا پتا ہے ان کو آپ نے ایک کیڑا ہوتا ہے اس کو میں نے اس کو نام دیا ہے گبرلے کا آپ نے سنا ہے یہ پہلے کہ بھی گبرلہ نہیں سنگا میں آپ بتاتا ہوں گبرلہ کیا ہوتا نہیں ہے کہ گوبر ہوتا ہے نا گوبر جے جے جی گوبر کے اندر یقیڑا ہوتا ہے جے کو گبرلہ میں کہتا ہوں وہ کیڑا گوبر سے باہر نکال دے تو وہ مر جاتے ہیں یہ پاکستان جو ہے اس کی سرکاریں ہیں اس کی اسٹیبلشمنٹ یہ گبریلے ہیں یہ اس گند یہ گند پیدا بھی کرتے ہیں اور اس گند کے اندر یہ سانس لیتے ہیں اس سے باہر آئیں گے اکسیجن ملے گی تو یہ مر جائیں گے سچائی جو ہے وہ ان کی موت ہے لہٰذا یہ جتنا بڑے سے بڑا جھوٹ اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ سکینڈل بناتے ہیں دوسروں کے خلاف اور اس کے پیچھے چھپتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے یہ مسئلہ کشمیر جو ان کے نزدیک مسئلہ کشمیر ہے یہ پاکستان کے ساتھ ختم نہیں ہوگا یہ جب تک پاکستان ختم نہیں ہوگا یہ مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہوگا پاکستان سے میرا مطلب ہے یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے آپ کے ہاں یہ جب تک کلاپس نہیں کرے گا نئی جنریشن سامنے نہیں آئے گی جو حقائقی بنیاد پر اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تلقات کی خواہاں ہو جو دو قومی نظریہ کو ریفیوٹ کرے جو کلمے کے رشتے کے اس قریب کو ننگا کرے اس وقت تک پاکستان بچ نہیں سکتا اور یہ لے کے چلیں گے اس کو لیکن ہم تیار ہیں بلکل ہم تیار ہیں یہ مشیل ملک کو چھوڑ کے یاسین ملک کو لے ہیں اس کو بنا دیں منسٹر بنا دیں اس کو تو ایڈوائزر بنا ہے نا یاسین ملک کو یہ منسٹر بنا دیں پاکستان کی ہیومن رائٹ کا تو بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے اچھا ایک چیز اور ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن بہت بڑا فورم ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح کی شنوائی اب پاکستان کی نہیں ہوتی جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی یا یورپی یونین ہے یا پھر اور بڑے سارے فورم میں کبھی یاس کبھی نو آجی سیچویشن رہتی ہے لیکن اگر مشال ملک جاتی ہیں یون کے کسی فورم پہ اور اس طرح کی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یاسین ملک کا کی جو آواز بننے کی یقین ہے مم کی وائف ہے وہ تو وہ زیادہ سٹرانگ ہو سکتی ہے ہو سکتے ہیں ان کو فائدہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اس کے لئے کوئی لاس چینج کر دے گا بٹ پھر بھی ایک پریشر بیلڈ اپ ہو سکتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے میوزک ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے شور میوزک انسان سنتے سنتے اس کی روح کو تازگی ملتی ہے انجوائے کرتا ہے شور سے انسان گھبراتا ہے دور بھاگتا ہے یہ شور ڈالیں گے جتنے لوگ بھاگیں گے یہ شور ڈالیں گے ہم ہم میوزک لے کے جائیں گے ہم درد کا میوزک لے کے جائیں گے ہم اپنے درد کے جو ہمارے درد کے سر ہیں ان کے تاز جب چھیڑیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں سات لاکھ نوجوان بے روزگار ہے بیس لاکھ کی آبادی ہماری اب پیچھے رہ گئی ہے بیس لاکھ موز سے باہر ہے اس بیس لاکھ میں سے سات لاکھ نوجوان بے روزگار ہے آج پلندری کے پاس آٹا تقسیم کرتے ہوئے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن دو عورتے ٹرک سے گر کے مر گئی ہیں آٹا لینے کے چکر میں جب ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ سترہ اگست کو آج کے دن پورا دن مظفر آباد میں پرائیم ایسٹر کے آفس کے باہر پینشنرز نے دھرنا دیا کیونکہ تین مینے سے ان کو پینشن نہیں ملی جب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے کسی گاؤں میں کسی قصبے میں کسی شہر میں آٹا اور گیہوں نہیں مل رہا جب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارے سے زبردستی سائن کروائے جاتے ہیں الہا کے پاکستان کے اور پھر ہمیں سرکاری نوکری دی جاتی ہے یا ہمیں انتخابات میں کھڑے انہیں دیا جاتا ہے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارے اسپتالوں میں سام کتے کے کارکے کی ویکسینیں نہیں ہیں جب انہیں ہم بتائیں گے کہ مظفر آباد میں دوزار پانچ کے زلزلے میں آٹھ سو گیارہ سکولوں کی اماعتیں جو تباہ ہو گئی تھیں وہ آج تک نہیں بنی اس کے باوجود کے عربوں رفیہ باہر سے آیا ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر وہ درد کے جو سر ہوتے ہیں اور درد کا جو میوزک ہوتا ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ آنکھوں سے آسو نکال دیتا ہے صحیح شور یا کریں گی تو لوگ کانوں میں ملیاں ٹھونس لیں گے لیکن لیکن لگ سب آپ کو نہیں لگتا کہ مشاہل اگر کسی فورم پہ کڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ توڑا بہت انفلوینس کر سکتی ہے یعنی کیونکہ پچھلے دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ آٹھ سالوں سے ان کے اوپر کافی ورک آؤٹ کیا گیا کر سکتی ہے انفلوینس کر سکتی ہے لیکن وہ انفلوینس جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی فورن آفس کے جھرمت میں انفلوینس پیدا کریں گی وہ اس سے باہر نہیں جائے گا ہم انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوست کے طور پر اپنی قوم کو رپریزنٹ کر رہے ہوں گے ہمارے اوپر پاکستان کی کوئی سرکار کا کوئی وہاں پروٹوکول نہیں ہوگا تو جب یہ جائیں گی تو she will be addressing any international فورم on behalf of پاکستان government i will be addressing the same فورم on behalf of my own people there's a big difference صحیح لیکن لیکن سب آپ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کوشش اپنا آپ کا ایک narrative ہے اپنا ایک moment ہے جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کے لئے کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں وہ آپ کا اپنا ایک وہ ہوتا ہوگا لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اگر government ان کے ساتھ قڑی ہے اور آپ کی moment کے لیے یقیناً اتنا آسان نہیں ہوتا ہم بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں ہم KP میں یہ ہم نے کسی زمانے میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی اب اگر کشمیر یا جی بی میں یہ ہوتا ہے تو یہ مطلب اس کو end تک لے جانا ایک sometime میں ناممکن تو خیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ایسے لگتا ہے کہ sometime یہ impossible آہ والے سرکل میں آ جاتی ہے یہ چیز دیکھیں اس وقت صورتح یہ ہے کہ آہ پاکستان میں جو مختلف آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جو ان میں دو چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والے ہیں جو بلوچستان میں چل رہی ہے مومن مسلح جو تو جو چل رہی ہے بلکل ایک سے زیادہ تنظیمیں چلا رہی ہیں بلکل چل رہی ہیں لیکن وہ کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچ با رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی تحریک عذابی میں قیادت کا فقدان ہے ان کے پاس انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کی پوری قوم کو ریپریزنٹ کر سکے وہ سب اپنے اپنی تنظیمیں الیدہ الیدہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں اوکے ٹھیک ہے پاکستانی یاکفائٹ جمہو کشمیر میں کوئی مسئلہ تحریک نہیں ہے کسی نے بندوق نہیں اٹھائی یہ صحیح کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے پاس ایک یونیفائیڈ لیڈرشپ میری شکل میں موجود ہے جو پورے پیو جے کو انٹرنیشنل فورنس پر ریپریزنٹ کر رہی ہے جہاں ہماری سنچ بھی صحیح ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ یونیفائی ہونا ہے ہمارا سارا کچھ بھی کلیر ہے اور چونکہ ہم اتنے کلیر ہیں اپنے تارگٹ میں اپنے مقصد میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حدف کو زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ جلدی حاصل کر لیں گے لیکن ڈاکس مومنٹس آپ کو پتہ ہے کہ مومنٹس کو ڈیک ایڈز لگ جاتے ہیں سمٹائم سرے ڈیک ریڈٹ سرے کیا کریں کیا کیسے کریں گے یہ ہی کہیں گے نا کہ ڈاکٹر امجد انڈیا کا ایجنٹ ہے نہیں نہیں میں تائن کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہمارے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہی بات کرتے ہیں ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگ کے اوپر وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اسرائیل کا ایجنٹ کہنا کسی کو امریکہ کا ایجنٹ کہنا کسی کو انڈیا کا ایجنٹ کہنا آپ چیزی بات کریں نا پھر آپ کا اشارہ کس طرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹائم یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے نائنٹین ففٹی فور سے ایک قسم کا سین چل رہا ہے بلوچستان والا کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا انڈین سائیڈ والی کشمیر میں بھی تقریباً تین ڈیکیٹ سے سارا کچھ چلا بندوقیں اٹھائی گئی قتل وغارت گری ہوئی لیکن فائنلی وہاں پہ کیا ہوا کچھ چیز ناکام ہو گئی میں اس پوائنٹ آفیو سے کہہ رہو کہ وہاں کوئی تحریک تھی نہیں وہاں کوئی تحریک تھی نہیں سرے سہی نہیں تھی جمعوں میں کہاں تھی تحریک جی جی لدات میں کہاں تھی تحریک جی کشمیر کے باقی علاقوں میں کہاں تھی تحریک سائی دو تین زلوں میں تھی اور وہ بھی پاکستان سپانسر تھی بندوق اٹھائی نہیں گئی کشمیر میں بندوق اٹھوائی گئی ٹھیک ہے بڑا فرق ہے جی ماس مومنٹ جو ہوتی ہے وہ ایسے ڈائی ڈاؤن نہیں کرتی کہ پانچ اگس دوزارونیس سے پہلے ماس مومنٹ تھی اور ایک دم جیسے بیڈلی کا سوچ آن آف ہوتا ہے پانچ اگس دوزارونیس کے بعد ماس مومنٹ غائب ہو گئی ایسے نہیں ہوتا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم لڑیں گے یہ میرا باپ کی نسل لڑی میرے دادا کی نسل لڑی اب میری نسل لڑ رہی ہے میرا یہ کہنا ہے جو فرق ہے دوسروں سے مجھے یاد ہے ہمارے والے صاحب کہا کرتے تھے بیٹا اگر میری زندگی میں آزادی نہ ہوئی تو تمہاری زندگی میں ہوگی اور تمہاری زندگی میں ہوگی جد و جد جاری رکھو لیکن چیز کتنا لگا آپ کو آپ کے فادر نے کیا سون تو لیں سون تو لیں سون تو لیں سون تو لیں میں یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ بھئی میں جد و جد جاری رکھوں اگر مجھ سے نہ ہوا تو اگلی نسل کرے گی بھئی اگلی نسل کیوں کرے میں خود ہی کروں گا یہی نسل ہے میری نسل جس نے یہ مدہ حل کرنا ہے میں کروں گا حل یہ جذبہ لے کے میں میدان میں نکلا ہوں اور کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے لوگ میرے ساتھ بہت بڑی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں اور سب کو میں نے روکا ہوا ہے آپ یقین جانے ہیں میں نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جی وہ اس بات کی گوائی دیں گے جی ہمیشہ میں نے تین چیزیں ان کو کہیں ہیں میں نے کہا پاکستان کو گالی ابھی نہیں دینا کسی جلوس میں اوکی ابھی پی اور جے کے میں جو سرکار ہے اس کو گالی نہیں دے نہیں اور فوج کو گالی پاکستان کی فوج کو اوپن لی ڈالی نہیں دے نہیں کیونکہ ہم محکوم قوم ہیں پاکستان میں پنجابی ڈالی دے سکتا ہے فوج کو پشتون دے سکتا ہے یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے بردی ہے جی اور پھر وہ ممبر اوپ آلیم نے بھی بن سکتا ہے جی وہ نواز شریف میں بھی کہا تھا وہ پرائیمنٹر بھی بن سکتا ہے لیکن ہم محکوم قوم ہیں اگر بلو پہ اٹھا لیا جاؤ گے ہم ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ تمہاری زمانتے کے رہے ہیں تمہیں جلوں سے جلائیں ساری 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 دیا سے دیا جلاو اس نیریٹیو کو جو پاکستان نے ازاد کشمیر اور گلدد بلتستان میں پھلایا ہے اس نیریٹیو کو ایک ایک سکت کے ساتھ ون ٹو ون ڈسکشنز کر کے دیا سے دیا جلاو جیگر کی طرح کہ تم نظر نہ آؤ لیکن تمہاری آواز ہر جگہ سنائی دے اور ہم اس میں کامیاب ہیں اور یہی ایک واحد راستہ ہے ہماری ازادی کیا ہے بندوق اٹھانا بندوق چلانی نہیں آتی بلکل بندوق چلانی آتی ہے تمہاری چلانا آتا ہے میں پٹھانوں میں رہا ہوں مجھے سکھایا انہوں نے بلکل ٹو ٹو کی سے شروع ہوئے سیون ایم ام تک مجھے انہوں نے سکھایا لیکن میں میں تو اس وقت بندوق میں نے نہیں اٹھائی جب بے نظیر کے بھائی مرتضیب بھٹو نے اپنا آدمی بھیجا لنڈن نائنٹین ایٹی ٹو میں مجھے بلانے کے لیے کابل یا آپ کابل آئیں اور ازدالوکار میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہے زیادہ لڑکے خلاف جد جود کریں میں نے اس وقت ان کو بلیڈ فورڈ میں ایک آہ وہ تھا ریسٹورانٹ کی بیسمنٹ میں یہ میٹنگ ہوئی تھی میں نے اس وقت انکار کیا میں نے کہا میں گریلا یہ جو دہشت گردی انفرادی دہشت گردی اس میں میں یقین نہیں کرتا گوٹ میں ماس مومنٹ میں یقین رکھتا ہوں ہاو اولڈ واس آئی سکسٹی فور ہونے والا ہوں زوردست 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 تو میں شروع سے بلکل کلیر ہوں اس وقت میرے اندر ایک تضاد چل رہا ہے میرے اندر ایک تضاد چل رہا ہے اور وہ تضاد ہے between desire and duty وہ تضاد ہے خواہش اور فرض کے درمیان اوکے کسی وقت مجھے یہ سمجھ میں کوئی چیز کرتا ہوں تو میں سوچا ہوں یہ میری خواہش ہے یا میرا فرض ہے اور پھر فرض اور خواہش کو کیسے میں تقسیم کروں آپ بھگوات گیتہ پڑھے میں نے پڑھا ہے ارجون کا بھی desire and duty کا conflict تھا اس کو solve کیا کرشنا کرشنا نے اس کو سمجھایا اس کو solve کیا میں بھی meditation کرتا ہوں پوچھتا ہوں سوچتا ہوں مجھے بھی کسی وقت غصہ آ جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسی چلو اٹھاؤ بندوقن کی ایسی تیسی پھیر دوبا جا گیا پھر میں meditation کرتا ہوں میں اپنے آپ کو put together کرتا ہوں اپنا اور میں کہتا ہوں نہیں جزو جات پورا من ہوگی صحیح 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 اچھا ایک چیز چھوٹی سی آپ سے پوچھنے ایک تو یہ کہ change کتنا آیا اور the second thing آہ کی انڈین سائیڈ والے کشمیر کے ہم development بہت سنتے ہیں کیونکہ ہم میں سے تو دیکھا کسی نے نہیں لیکن social media پہ خبر بھی آتی ہے کچھ ویڈیوز بھی لوگ share کرتے ہیں اس کا کتنا impact ہو سکتا ہے آپ کی moment ہو یا پھر امارے لوگ ویسے بھی بہت زیادہ کیونکہ اگر مجھے اگر بہت زیادہ impact ہے اور اگر کشمیر میں انڈیا میں جو کشمیر ہے union territory وہاں کے اگر حقوق صلب ہو رہے ہوتے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہوتی وہاں پہ اگر بہارتی سرکار کشمیر کو جمہوں کو لدا کے لوگوں کو ایسے ہانک رہی ہوتی جیسے پاکستان ہمیں ہانک رہا ہے تو میں ان کی بھی آج آواز بنا ہوتا ہے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک democratic setup جو دیا ہوا ہے انڈیا کا اس میں ہمیں واپس جانا چاہیے ہمیں اس ان democracy کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے چالیس لاکھ عبادی جو ہماری بیس بار ہے بیس گھر پہ ہے اس چالیس لاکھ کی عبادی سیونٹی ایک پوائنٹ فائل نائن ٹریلین روپیز کے مادنیات پہ بیٹھی ہے بھوکی مر رہی ہے مجھے نہ socialism کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہ اسلامی نظام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور system کے ساتھ لینا دینا ہے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ میرے لوگ پہلے میرے اپنے لوگوں کو روٹی کھلاؤں اس کے بعد جس نے socialism کرنا ہے socialism کرے جس نے جو کرنا کرے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے قومی سوال کو address کرنا پڑے گا سب سے پہلے لوگوں بھی بھوک مٹانی پڑے گی ہمارے لوگ روز جی رہے ہیں روز مر رہے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اور میرے خیال میں سب سے important چیز جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے جی human rights آپ اگر کسی کو ان کے rights دیتے ہیں ان کے حقوق دیتے ہیں تو یقینا بہت ساری چیزیں شاید وہ بھول بھی جاتے ہیں اور آپ کی بہت ساری policy کو ٹھیک بھی کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا result اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا وہ صرف بات کشمیر کی نہیں ہے یہ پوری دنیا کا کام ہونا وہ افغانستان ہو پاکستان ہو کشمیر ہو گلگت بلتستان ہو چائنا ہو یا اندوستان ہو یا کوئی اور دنیا کا ملک ہو یہی ہوتا ہے جوش صاحب آپ کے time کو بہت شکریہ کہ آپ نے show join کیا بہت شکریہ and viewers thank you for watching with you ملیں گے تب تک کے لئے take care and bye thank you sir